صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں لیکن یہ کیسے اپنے اندر تبدیل ہی آ جائے کہ سامنے والا غلط بات بھی کر رہا اور ہم جناب نرم بھی ہو جائیں وہ جہالت کی بات کرے تو ہم اسے بردباری سے ٹال دیں کوئی کاٹنے کی بات کرے تو ہم اسے جوڑ دیں یہ کتابی باتیں تو ہیں پریکٹیکل لائف میں اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے یہ بھی تو کچھ بتائیں کہیں نہ جائیں کہیں نہ جائیں کہیں نہ جائیں یہاں آ جائیں اگر آپ ویسے دعوت اسلامی میں آ گئے جس کو باپا دعوت اسلامی والا کہتے ہیں تو یہ کام مشکل نہیں ہوگا آپ کے لئے آسان ہو جائیں اگر یقین نہ آئے تو اب آ کر دے گی مکمل دعوت اسلامی میں داخل ہو جاؤ یوں کہی مکمل دعوت اسلامی میں یہ دعوت اسلامی میں داخل ہو گنا یہ مکمل اسلام میں داخل کر دے گا یہ اللہ کی رحمت سے کیسا ہم کو پلیٹ فرم ملا ہوا ہے کیسا راستہ ملا ہوا ہے کہ جس تنظیم سے وابستہ ہو کر جس ماحول سے وابستہ ہو کر ہم مزید اسلام کی ان ذریع اصولوں کو اپنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جن کے ہم تصور کرتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے تھا تو جب آپ کہیں بھی نہیں جائیں گے اور یہی کے ہو کر رہ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے اور ہم سب کے لیے ان اصاف پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا میں مشکل کی بات نہیں کہہ رہا میں آپ کو یقین دل آ رہا ہوں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے انسان پر اس کا تذکیہ ہوتا ہے اس کی نفس کی ایسی تربیت ہو جاتی ہے کہ جس شخص پر کچھ عرصے قبل معافی مانگنا دشوار تھا اسی شخص پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ معافی مانگنا اس کی روح کی گزہ بن جاتی کسی کو بھولا معافی مانگو تو اس کی نیند اڑ جاتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ معافی مانگتا ہے تو اس کو سکون کی نیند آ جاتی ہے نفس میں نا نفس نفس میں تغیر ہے نفس کی ایک صفت ہے نفس میں تبدیل ہی ہے تغیر ہے نفس تبدیل ہوتی ہے آپ دیکھیں نفس امارہ نفس امارہ پر کوشش کی جائے تو نفس لوامہ بنتی ہے نفس لوامہ پر کوشش کی جائے تو اللہ کی رحمہ سے یہ نفس متمائنہ کا درجہ پا جاتی ہے تو نفس کے درجہ نفس ختم نہیں ہوتی نفس کے اندر تغیر ہے اس کو مسلسل کوششوں کے ساتھ جب آپ اس پر وزن ڈالتے ہیں یہ دفتی ہے یہ مولڈ ہو جاتی ہے اس کو جس طرح چاہیں اب مورنا آئیں مطلب میں نفس کو مولڈ کرنا چاہتا ہوں ایک کسی سمت اس کو ڈالنا چاہتا ہوں تو دیفنیٹلی کہ مجھے میری نفس کے اس لوہے جیسی نفس کو مجھے ریاضت کی گرمی سے پگلانا پڑے گا جب یہ ریاضت کی گرمی سے پگلے گی اور کسی ماہر کی توجہ مجھ پر رہے گی تو کس وقت اس گرم لوہے کو کیسے مورنا آئے میں آئیں مور لوں گا تو یہ آگیا ہے نفس اللوامہ اب نفس اللوامہ پر بھی کوشش کرنی ہے یہاں تک کہ بندہ پہنچ جائے نفس مطمئنہ تک روحانیت کا ایک لفظ ہمارے ہاں معاشرے میں بولا جاتا ہے روحانیت چاہیے روحانیت چاہیے اگر روحانیت چاہیے نہ کہیں نہ جائیں یہ میں روحانیت ہی کی بات کر رہا ہوں اور یہ ریاضتوں سے ملتی ہے یہ مجاہدوں سے ملتی ہے یہ کوششوں سے ملتی ہے اس کے لئے کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے مثال کہتے ہیں حیاء ہے حیاء قصبی ہے الحیاء شربت من الیمان حیاء یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے حیاء قصبی ہے یعنی کوشش کرنے سے انسان کے اندر حیاء آ جاتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں حیاء سے اپنی نگاہیں جھکا کر رکھو یعنی مجھے مجھ میں یہ وصف آ جائے کہ حیاء سے میری آنکھیں جھکی رہیں اس کے لئے کوشش کرنی پڑے گی مسلسل جہدے مسلسل اسوں کہتے ہیں نا کوشش کرنی پڑے گی اور نفس پر ریاضت کے مجاہدے کے کوڑے چلانے پڑیں گے تب جا کر یہ چیزیں بن جاتی ہیں کہ ہم اس ماحول سے بابستہ رہے ہیں یعنی آپ ایک ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو جب چاہیں سامپ پکڑ لیتے ہیں جب چاہیں شیروں کے پاس بیٹ جاتے ہیں تو ایک نیک دن شیر کھا جائے گا سامپ ڈس لے گا مگر جو لوگ آپ کو سامپ اور شیروں سے ڈرائیں گے شیر سے ڈرائیں گے موزی جانوروں سے ڈرائیں گے داری وقت آپ ان کی باتیں سن کر ان جانوروں سے ڈریں گے ان جانوروں سے بچیں گے صحبت کا اثر صحبت کا اثر آپ وہاں رہیں گے جو گناہوں پر ڈلے رہیں جو گناہوں پر بے باگ ہیں ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ جہنم میں کیا ہوگا قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا تو دیفینیٹلی آپ پر ہم سب پر اس ماحول کا اثر آئے گا اور ہم بھی بے باگ ہو جائیں گے اور جب ایسا ماحول ملے گا جہاں ہم کو ڈرائیا جائے گا جہاں ہم کو مطلب کہ بتایا جائے گا نظار کی سختیوں کے بارے میں قبر کی سختیوں کے بارے میں اور حشر اور نشر کے مطالع جب ہمیں آگاہ کیا جائے گا تو ہم اس طرح ڈریں گے کسی نے ایک بزرگ سے کہا کہ ہم ایسا کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ وہ ہمیں بہت ڈراتے ہیں بہت ڈراتے ہیں یاد ہے کہ ہم ڈرڈر کے ختم ہو جاتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ارشاد فرمایا کہ ایسا کے ساتھ بیٹھو جو تمہیں ڈراتے ہیں تاکہ قیامت کے دن تم بے خوف ہو جاؤ اور اگر تم ایسا کے ساتھ بیٹھو جو تمہیں بے خوف کرتے ہیں دنیا میں تو قیامت کے دن تمہیں ڈرائے آ جائے گا